بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل مخلف راج بھوٹ میں تو آج کا اولاگ کرتے ہیں شروع اور ساتھ میں آپ کو باہر کی سائر بکر آتے ہیں اور گندم کی کتائی ہو رہی ہے تو آج کا اولاگ جو میرا وہ گندم کے حوالے سے ہے گندم کی کتائی کیسے ہو رہی ہے اور کتنی گندم رہ گئی ہے تو ساتھ ساتھ آپ کو سائر بکر آتے ہیں کتائی کی طرح یہ چلتے ہیں کسان بھائی ہیں وہ ابھی کھیتوں میں ہی ہیں گندم کاٹ رہے ہیں یہ ہمارے گھر کے سامنے کھیت ہیں گندم کہنے سارے اس کھیت میں گندم کی ہے جو وہ کٹائی ہو چکی ہے ان دن جو ہے وہ ہر کسان بھائی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جل سے جل جو ہے وہ گندم کی کٹائی کی جائے اور بعد میں اس کی کٹائی کی جائے لیکن اس دفعہ جو ہیں وہ بارش بہت زیادہ ہو گئی جس کی وجہ سے لیٹ ہو گئی ویسے ان دنوں میں گندم کی کٹائی ہو جاتی تھی لیکن ابھی نہیں ہوئی نا کچھ کسان بھائی گندم کی کٹائی جو ہے وہ ہاتھ سے کھا رہے ہیں کچھ بھائی کٹر سے کھا رہے ہیں جیسے ہم ریپر بھی بولتے ہیں وہ ٹریکٹر کے آگے چلتا ہے ٹریکٹر سے چلتا ہے وہ ریپر تو کچھ بھائی ہارڈ ویسٹر کے ذریعے جو ہے نا وہ گندم کی کٹائی کو آ رہے ہیں گندم کا کام شروع ہے جیسے سارے اکسان بھائی روزہ رکھ کے خیتوں میں آئے ہوئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں ابھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کچھ خیتوں میں بھی گندم ہے کچھ میں کٹائی کی جا رہی ہے تو اس سائیڈ پہ یہ خیت چاچو جان کا آٹ رہے ہیں یہ سامنے چھوٹے بچے ہیں چھوٹے ہو چھوٹے ہو سائی کٹی جا رہی ہے گندم شاہباز 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 تو ان دنوں ہر بندہ خیت میں آتا ہے اور کٹنگ کرتا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو تو بچوں کو آج کل ویسے بھی چھٹی ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے چھوٹے بچے بھی خیتوں میں آئے ہوئے ہیں اور گندم کا آٹ رہے ہیں کچھ سان بھائی ہوتی مزد سے سائی کر رہے ہیں اسے ہم دانتری بولتی ہیں اس سے گندم بھکاڑی جا سکتی ہے اور شاہرہ بھکاڑا جا وہ بھائی ساتھ ساتھ جو ہیں وہ گندم کو ساتھ ساتھ کٹھے کا رہے ہیں ایک جگہ پہ گھٹیاں بنا رہے ہیں چھوٹ چھوٹی موسیقی 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 دانیں اس کے اندر اس سائیڈ میں سٹور ہو جاتے ہیں یہ جو میرے پیچھے گندم نظر آ رہی ہے یہ کچھ کٹر کی مدد سے کٹائی کی گئی ہے کچھ ہاتھ کی مدد سے کٹائی کی گئی ہے تو یہ ساری تھریشر کے ساتھ جو ان اس کی کٹرائی کی جائے گی تو اس کا جو سوکا ہوتا ہے جانور کے لئے وہ بھی سٹور کیا جائے گا گندم سٹور کیا جائے گی تو اس طریقے سے ہمارے ہاں گندم کی کٹرائی کی جاتی ہے تو کسان بھائی جب وہ دن رات محنت کرتے ہیں تب جا کے جو گندم ہے وہ مارکٹ میں جاتی ہے آپ لوگوں تک پہنچتی ہے آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کے ایریے میں گندم کی کٹائی اور کٹرائی کن کن طریقوں سے کی جا رہی ہے تو بہت شکریہ سب دوستوں کا تو یہی تھا میرا آج کا ویلاغ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ویلاغ اور گندم کی کٹائی کا سارا پروسس پسند آیا ہوگا تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملیں گے انشاءاللہ نیکس لاغ میں اللہ حافظ